اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حارش شاہد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل ٹریول ٹپس وید حارش شاہد دوستو کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور میرے پاس کافی میسیجز آ رہے تھے کہ پورٹیکال ڈی سیون ویزا کے حوالے سے آپ بات کریں کافی واتس اپ پہ بھی میرے جو لوگ ہیں مجھے فالو کرتے ہیں انہوں نے مجھے میسیج کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ دیکھیں پورٹیکال ڈی سیون پہ جو میری ریسرچ ہے میں نے جس ورکنگ کی ایسے ساتھ سے میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ کافی ایسے لوگ ہیں جو غلط انفرمیشن بھی دے رہے ہیں اور کافی اچھی انفرمیشن بھی دے رہے ہیں ایسا نہیں کہ خالی غلط انفرمیشن دے رہے ہیں تو میں بھی کچھ آپ کو چیزیں بتاؤں گا شارٹ ویڈیو میں بناوں گا زیادی لمبی باتیں نہیں کروں گا میں تاکہ آپ تک پوائنٹ کی جو بات ہیں وہ پہنچ سکے دیکھیں ڈی سیون ویزا جو ہے وہ پورٹیکال کا وہ ہر کسی کے لئے نہیں ہے اچھا ویڈیو میں میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ ضرور بولوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں کیونکہ کافی میرے ایسے ویورز ہیں جو ویڈیو پوری دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں سبسکرائب نہ کرنے کی وجہ سے دیکھیں آپ تک میری ویڈیو نہیں پہنچ سکے گی جو نیکس میری کچھ ایسی انفرمیٹیو ہوتی ہیں جو آپ تک نہیں پہنچے گی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تمام لوگ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو پہنچیں اب ہم بات کرتے ہیں پورٹیکال ڈی سیون ویزا کے والے دیکھیں یہ ڈی سیون ویڈا پورٹیکال کا جو ہے وہ ہر کسی کے لئے نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جن کی پیسیف انکم ہوتی ہے اب پیسیف انکم کیا ہوتی ہے دیکھیں دو طرح کی انکمز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایکٹیو انکم ایک ہوتی ہے پیسیف انکم ایکٹیو انکم یہ ہوتی ہے کہ آپ جوپ کرتے ہیں یا آپ بزنس کرتے ہیں جس کے تھرور آپ کو پیسے منتلی ملتے ہیں یعنی جس میں آپ کی فیزیکل انوالمنٹ ہوتی ہے آپ کو جانا پڑتا ہے آفیس میں یا آپ کو جو ہے وہ جوب کرنی جوب کے لیے جانا پڑتا ہے تو آپ کو منطلی اس کے پیسے ملتے ہیں وہ آپ کی ایکٹیو انکم ہوتی ہے اب پیسیو انکم کیا ہے پیسیو انکم وہ ہے جو آپ کو کسی سورس سے ملتی ہے لائک رینٹل اگر آپ کی ملٹیبل پروپرٹیز ہیں وہاں سے آپ کو رینٹ آتا ہے یا اگر جو ہے وہ آپ نے گوگل سے آپ پائسے کما رہے ہیں یعنی فیزیکل آپ کی کوئی انومنکٹ نہیں ہو بجنس میں اور آپ کو پیسے مل رہے ہیں تمہنے آپ یعنی آپ نے پروپرٹیز لیوی ہیں خوب اپنے رینٹل پر دیم ہے اس کا رینٹ پر دیا ہے آپ کو نہ اس پہ کوئی کام کرنا یا آپ کی پروپرٹیز ہیں آپ کی بیتنس ایسے ہیں جس میں آپ اپنے دس جا سو بجنس میں انویسمنٹ کی رہے ہیں وہاں سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو آپ کی پیسیو انکم یہ ویزس کی پیسیف انکم والوں کے لیے ہے یہ جوب یا بزنس والوں کے لیے ویزا نہیں ہے سب سے پہلی بات اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہ ویزا کے بینیفٹس کیا ہیں دیکھیں یہ ویزا آپ کو ملتا ہے پانچ سال کا پرتگال کا دی سیون ویزا سب سے پہلے چار مہینے کا ملتا ہے چار مہینے کے بعد جو ہے وہ جب آپ پرتگال پہنچ جاتے ہیں یہ بسکلی کہلاتا ہے ریٹائرمنٹ ویزا یا اس کو آپ ریزنینشل ویزا کہہ سکتے ہیں یہ لانگ ٹرم ویزا ہوتا ہے اس کی ٹائپ سی کا ویزا نہیں ہے یعنی یہ وزیٹر ویزا نہیں ہوتا یہ لانگ ٹرم ویزا ہوتا ہے یا تو آپ اس کو ریٹائرمنٹ ویزا کہہ سکتے ہیں یا تو آپ اس کو سیٹلمنٹ ویزا کہہ سکتے ہیں گولڈن ویزا کہہ سکتے ہیں آزاد ویزا کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ سیٹلمنٹ ویزا ہے ریٹائرمنٹ ویزا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ ویزا ہے جس کے تھوہ آپ پہلے چار مہینے کا آپ کو ملتا ہے چار مہینے کے بعد جب آپ پرٹوکال جاتے ہیں وہاں پر آپ اس کو جو ہے وہ واپس ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں پھر آپ کو پانچ سال کا ویزا دیا جاتا ہے اگر آپ پانچ سال تک پرٹوکال میں رہتے ہیں آپ اپنے فیملی کو اپنے بیوی بچوں کو بلا سکتے ہیں اس ویزا سے اپنے ماں باپ کو بلا سکتے ہیں آپ اپنا ریٹائرمنٹ پلین پرٹوکال میں سیٹ کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ ہمیشہ کے لئے رہنا چاہتے ہیں آپ کے بعد ڈوال نیشنلٹیز بھی آ سکتی ہیں یعنی اگر آپ پاکستان سے پرٹوکال جاتے ہیں تو وہاں پر آپ پاسپورٹ کے لئے بھی اپلائے کر سکتے ہیں پی آر کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں پانچ سال کے بعد ٹھیک ہے تو پرٹوکال میں یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ملٹیپل ڈوال نیشنلٹیز مل سکتے ہیں ایک پاکستان کی اور ایک یورپ کی جو پرٹوکال کانٹری کی نیشنلٹی مل سکتی ہیں تو یہ بسکلی ڈی سیون ویزا ہوتا ہے اچھا یہ اپلائے کیس طرح کیا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو وی ایف ایکس گلوبل کے تھرو اپوائنمنٹ لینا پڑتا ہے اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں اس کی جو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے ایک بینک سٹیٹمنٹ آپ کو اس طرح دکھانی ہوتی ہے کہ ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں سات سو پانچ یورو آنے چاہیے سی ہنڈرڈین فائیو یوروز ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے اور وہ آپ کو شو کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پیسیو انکم کے تھرو آ رہے ہیں یعنی جو آپ کی ریسورز ہونی چاہیے اس انکم کی وہ پیسیو انکم ہونی چاہیے کہ کسی رینڈ کے طرح آپ کو پیسے آ رہے ہیں یا کسی آ فری لانسنگ کے طرح پیسے آ رہے ہیں یا آن لائن آپ بزنس کرتے ہیں اس کے طرح پیسے آ رہے ہیں یعنی آپ کی کوئی فیزیکل انوالمنٹ نہیں ہے اگر کہیں نہ کہیں یہ شو ہو جاتا ہے اس میں بینک اسٹیڈمنٹ ہرگیت آپ کو ایسے نہیں دکھانی کہ آپ نے کبھی پانچ لاکھ ڈلوا دیئے کبھی دس لاکھ آپ کو چھے مہینے کی ایسی بینک اسٹیڈمنٹ چاہیے سکس منت کی جو لگا تار ایک ایماؤنٹ کی اسٹیڈمنٹ آنے چاہیے جس سے یہ پروف ہو جائے کہ آپ کے پاس پیسیو انکم آ رہی ہے یعنی کسی ریسورس سے ذرہ سے پیسے آ رہے ہیں جہاں آپ کی فیزیکل کوئی انوالمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ویزا اپروف ہو سکتا ہے لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ دو نمبری بھی کرتے ہیں فیک اسٹیڈمنٹ بناتے ہیں دیکھیں ایسے آپ کا ریکارڈ بھی خراب ہوتا ہے اور آپ کو ویزا بھی نہیں ملتا جو ویزا آفیتر ہوتے ہیں ان کو ساری انفرمیشن ہوتی ہے سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو آہ براہ مربانی یہ دو نمبری نہ کریں پراپر طریقے سے چلیں اگر آپ پیسیو انکم کماتے ہیں کہیں سے آپ کے بعد ڈائریک زرائے سے پیسے آتے ہیں تو آپ کو ویزا اپلائے کریں ورنہ یہ ویزا اپلائے ہی نہ کریں آپ کو نہیں ملے گا یہ ویزا سے ان لوگوں کے لیے جو سیٹ کرنا چاہتے ہیں یورپ میں سکتا جہا کے سیٹ تک Tight مرم اپ ٹئرے میں کو دیکھا جاتے ہیں اس ویزا کے طروح ٹھیک ہے آپ اپنا بدنس کر سکتے ہیں آپ پ پٹیگال کے اندر آپ اپنا تی آرکہ اپلائے کر سکتے ہیں اپنا پی آر اپلائے کر سکتے ہیں پانچ سال کے بعد یہ سارے بینیفٹ ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس ویزا کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہیں تو بہت ساری چیزیں لیکن میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں شورٹ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے ویزا کون اس ویزا کو اپلائے کر سکتا ہے یہ ڈی سیون ویزا ہے جو کہ وی ایف ایکس کلوبل کے تھرو آپ کے اپلیکیشن پروسیس ہوتی ہے وہاں سے پہلے آپ کو اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے پھر آپ اس کو سارا پروسیس کریں گے تو آئی خوب آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کے جا سکتے ہیں اپلائے کروا سکتے ہیں لیکن آپ کے اکاؤن میں ہر مہینے سات سو پانچ یورو آنے چاہیے سیون ویورو اور اگر آپ اپنی وائف کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی سمجھلیں سات سو پانچ کا ہاف ان کا بھی شو کروانا ہوگا کہ اتنی پیسے ان کے بھی ایسی طرح اگر آپ انہیں بچوں کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو تقریباً دو ہزار آہ دو تقریباً دو سو سے ڈائی سو یورو ان کے بھی آپ کو شو کروانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں آہ یہ فردر میں ڈسکرپشن میں ان کی ریکوائرمنٹ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو ڈاکومنٹس کیا کیا چاہیے کیا کیا ڈاکومنٹس لے کے جانے ساتھ میں اور اس کے علاوہ اپلائے کا پروسس کیا ہے اور ڈی سیون ویزا کو کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں پھر میں بتا رہا ہوں آپ ڈاکومنٹس اگر آپ کی بات پروپر ہیں تو آپ اس ویزا کو اپلائے کریں پروپر ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو آپ اس ویزا کو اپلائے نہ کریں یہ ویزیٹر ویزا نہیں ہے یہ لانگ ٹرم ویزا ہے یہ سی ٹائپ کا ویزا نہیں ہے ٹھیک ہے اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں thank you so much اللہ حافظ